الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونؤمنو به ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلله فلا هادی له ونشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشدو ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعصحابه وبارک وسلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد سورة البقرة مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ اُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم معزز حاضرین کرام گزشتہ در سورة الفاتحہ میں حق تعالیٰ جللہ شانہوں نے توحیدِ علوحیت توحیدِ ربوبیت رحمانیت رحیمیت اور مالکیت کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں اس کو بھی حق تعالیٰ جللہ شانہوں نے سورة فاتحہ میں بیان فرمایا عبادت استعانت طلبِ ہدایت طلبِ استعقامت دعا یہ پانچ چیزیں بندوں کے متعلق ہیں اور پانچ چیزیں اللہ کے متعلق ہیں توحیدِ علوحیت نمبر ایک توحیدِ ربوبیت نمبر دو رحمانیت نمبر تین رحیمیت نمبر چار اور مالکیت نمبر پانچ تو یوں سمجھئے کہ حق تعالیٰ جللہ شانہوں نے سورة فاتحہ میں دس چیزیں بیان فرمائی پانچ چیزیں اللہ کے متعلق ہیں اور پانچ چیزیں بندوں کے متعلق ہیں اور حق تعالیٰ جللہ شانہوں نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ اہدین السراط المستقیم ایک بندہ اللہ کے دربار میں آجیزانہ درخواست کر رہا ہے کہ مولا میں آپ ہی کا بندہ ہوں آپ ہی کا غلام ہوں آپ نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور آپ میری حضرورت کی تکمیل کر رہے ہیں آپ میرے خالق ہیں میرے مالک ہیں اور میرے رب ہیں میرے حاکم ہیں میرے معبود ہیں سب کچھ آپ ہی ہیں اور میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس کے وقت بندہ ایک درخواست پیش کر رہا ہے کہ اہدین السراط المستقیم اے میرے پالنہار مجھے سیدھا راستہ دکھائیے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا وہ کونسا راستہ ہے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں حق تعالیٰ جللہ شانہوں نے فرمایا وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بس وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ نبیین ہیں صدقین ہیں شہداء اور صالحین ہیں یہ ان لوگوں کا راستہ ہے نیک راستہ ہے اور ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما دے جن پر آپ کا غزب نازل ہوا اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بھی ہماری حفاظت فرما دے یہ سورہ فاتحہ کا مضمون تھا جو گلشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا اب سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح ہم آپ حضرات کی قدمت میں پیش کریں گے سورہ بقرہ قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی صورت ہے بڑے فضائل اس کے احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو اس میں بڑی برکت ہے اور اس کا نہ پڑھنا آدمی کے لئے بڑی بدنصیبی ہے اور خسران کو دعوت دینا ہے اور ایک روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ کے پڑھنے کا احتمام کرتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا کسی کے جادو کا اثر اس پر نہیں ہوگا اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی رشاد فرمائی کہ ہر چیز کا ایک عالی حصہ ہوتا ہے قرآن شریف کا عالی حصہ سورہ بقرہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے تمام آیات قرآن میں سب سے اشرف اور افضل ہے وہ کون سی آیت ہے وہ آیت الكرسی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم آیات قرآن میں سب سے اشرف اور افضل یہ آیت ہے سورہ بقرہ میں حق تعالیٰ جلل شانہوں نے بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جلل شانہوں نے سورہ بقرہ میں ایک ہزار امر ایک ہزار نہیں ایک ہزار قصص بیان فرمائے ہیں اور بھی بہت سے چیزیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیے تو اس کی تعلیم پر بارہ سال خرچ ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھنا شروع کیے تو لکھا ہے مفسرین نے کہ آٹھ سال خرچ ہوئے بڑی عجیب و غریب صورت ہے بڑی برگت والی صورت ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے جو آدمی سورہ بقرہ کے پڑھنے کا احتمام نہیں کرتا ہے اس کے لئے بڑی بدنصیبی ہے وہ خسران کو دعوت دے رہا ہے نقصان کو دعوت دے رہا ہے یوں تو حرطال جللہ شانہو نے قرآن مجید میں جو آیتیں بیان فرمائی ہیں وہ کلام اللہ ہونے کے لحاظ سے سب برابر اور یقصہ ہیں لیکن بازے مزامین کو بازے مزامین پر فوقیت حاصل ہے کلام اللہ ہونے کے لحاظ سے تو اس سب آیتیں برابر ہیں لیکن بازے مزامین کو بازے مزامین پر فوقیت حاصل ہے سورہ بقرہ میں چونکہ حرطال جللہ شانہو نے بہت سے احکام بیان فرمائے اور بنیادی احکام بنیادی جو عقیدہ ہے توحید رسالت آخرت حرطال جللہ شانہو نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا اور اسی طرح مرکزی اعمال نماز روزہ زکاة حج وغیرہ یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر حرطال نے بیان فرمائے اور معاملات کو لیجئے نکاح طلاخ عدد قصاص اور سود کے متعلق تفصیل کے ساتھ حرطال جللہ شانہو نے سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں تو یہ بہت ہی اہم سورت ہے اور یہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت فرما کہ جب مدینہ مرورہ تشریف لے گئے اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اگر جہ اس کی بعض آیتیں مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کی جو آخری آیت ہے جس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا وہ آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ سُمَّتُ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ یہ آخری آیت ہے یہ سن دس ہجری میں اور مقام منا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اللہ کے نبی پر جب یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کے نزول کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسی دن باہیات رہے اور بعضہ روایتوں میں ہیں کہ نووہ دن اس دنیا میں باہیات رہے ہر تعالی جلل شانہو نے سور بقرہ میں سب سے پہلی آیت جس سے سور بقرہ کو شروع فرمایا وہ یہ ہے کہ علف لام میم علف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے معانی اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ کے نبی کو بھی بتلایا گیا تھا اس کے معانی لیکن اس کی تبلیغ سے منع کیا گیا تھا اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں علف لام میم علف لام میم ساد حامیم اور آین سین خوف اور بہت سی آیت آیتوں کے یعنی سوروں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وانتیس سورتوں کے شروع میں اس طرح کی آیتیں ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں اس کے معانی اللہ تبارہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے بعض علماء نے بیان فرمایا کہ سورتوں کے شروع میں یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اصل میں سورتوں کے نام ہیں بعض علماء نے بیان فرمایا اور بعض علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ بھید ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کے معنی اور کوئی نہیں جانتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور جمہور صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حروف مقتعات یہ اسرار الہی ہے اس کے معنی کیا ہیں اس کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں بعض مفسرین نے ایک توضیح یہ بھی فرمائی ہے کہ علیف سے مراد اللہ لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کا مقدس بمثال عظیم الشان کلام علیہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ علیف سے مراد اللہ ہے اور لام سے مراد جبرائیل ہے اور میم سے مراد حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اسرار الہی ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ رموز ہیں ان کے معانی کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا چاہئے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کیا معانی ہے اور نبی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تولیغ سے منع کیا گیا روکا گیا ہے تو سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ کے دربار میں ایک درخواست پیش کی تھی آئے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائی ہے اہدین سراط المستقی تو ہر تعالیٰ جللہ شاہ نہو نے اس کا جواب سورہ بقرہ میں بیان فرمایا قرآن مجید کو پڑھ لے اس کے تقاضوں پر عمل کر لے یہ قرآن تجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے تیری رہبری کرتا ہے تیری رہبری کرتا ہے تو یہ اس کا جواب ہے ذالکل کتاب اولاری بفی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ منزل من اللہ ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ کلام ہے اس میں ذرہ بھی شک نہیں ہو سکتا اس زمانے میں یہودیوں کا ایک پیشوا تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ آسمانی کتابوں میں جس کتاب کی پیشنگوئی بیان فرمائی گئی ہے یہ قرآن مجید وہ کتاب نہیں ہے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا تو حق تعالیٰ جللہ شاہ نہو نے فرمایا کہ ذالکل کتاب الاری بفی یہ کتاب قرآن مجید ایسی ہے جس میں ذرہ برابر بھی آدمی کو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کلام میں شک کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کسی بھی کلام میں شک کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کلام میں خلل ہو دوسرا یہ کہ دماغ میں فطور ہو پہلی صورت یہ ہے کلام میں خلل ہو دوسرا یہ کہ دماغ میں فطور ہو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے اس کا ایک ایک حرف سچا ہے صادق ہے ہم اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں ظاہر کلام میں کیسے خلل ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں فطور ہو سکتا ہے اناد کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے بغاوت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے دل تو مانتا ہے لیکن لوگ کیا ہے قبول نہیں کرتے جس کے دماغ میں فطور ہوتا ہے ہردرمی ہوتی ہے اناد ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو فرمائیں کہ ذالک الکتاب الاریب فی اس کتاب میں ذرہ برابر بھی کیا نہیں ہے شک نہیں ہے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے حدل للمتقین یہ رہبری کرتی ہے ہدایت کا راستہ بتلاتی ہے متقین کے لئے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے اس میں ہدایت ہے تعالی جلل شانہو نے ایک جگہ یہ بات بھی رشاد فرمائی ہدل للناس اور یہاں میں فرمایا ہدل للمتقین وہ دعوت عام ہے ہدل للناس قرآن مجید یہ ہدل للناس ہے سارے لوگوں کے لئے ہدایت ہے آدمی اس کو پڑھے اس کو سمجھے اس کے تقاضوں پر عمل کرے اناد نہیں ہونا چاہیے ہر درمی نہیں ہونا چاہیے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود بھی بعض لوگ ہر درمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے منزل من اللہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو گڑھ کے پیش کیا ہے اپنی طرف سے اس کو گڑھ کے پیش کیا ہے تو حق تعالی جلل شانہ نے ایک مقام بھی فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ لوگوں کا لکھا ہوا یہ کلام ہے اگر تمہارے اندر دم ہے طاقت ہے تو اس جیسی ایک صورت لا کے پیش کر دو وَإِن كُنْتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا اَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا ہے لوگوں نے بنایا ہے تو فَأْتُو بِسُورَةٍ تم اس جیسی ایک صورت لا کے پیش کرو یہ چیلنج ہے خالی اس زمانے کے لوگوں تک نہیں ہے قیامت تک یہ چیلنج ہے کوئی ایک صورت کیا ایک آیت لا کے پیش نہیں کر سکتا تو قرآن مجید کی دعوت تو عام ہے سارے لوگوں کے لئے حدل ناز ہے لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن مجید سے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے آخرت کی پیشی کا احساس ہوتا ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا مقتصر ہے چند روزہ ہے عارضی ہے ختم ہو جانے والی زندگی ہے اس زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے لا محدود زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی اس زندگی یہاں ہم جیسے عامال کریں گے اس کے مطابق مہاں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا قوف ہوتا ہے ایسے لوگ ہی اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے لوگ ہی اسے لیے تو فرمائے گا ہدر للمتقین یہ متقین کے لیے اس میں کیا ہدایت ہے آگے کی آیت میں حق تعالی اللہ شانہوں نے مؤمنین متقین کی پانچ صفات بیان فرمائی اللذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاہ و ممہ رزقناہم ینفقون یہ جو پہلی آیت ہے اس آیت میں ان مومنین و متقین کا تذکرہ ہے جو پہلے مشرک تھے بعد میں اسلام قبول کیے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے اہدِ رسالت میں دو طرح کے لوگ تھے ایک تو وہ تھے جو مشرک تھے دوسرے وہ تھے جو اہلِ کتاب تھے جن کو یہود و نصارہ کہتے ہیں تو پہلی آیت میں ان حضرات کا تذکرہ ہے جو مشرک تھے اہلِ کتاب تو نہیں تھے مشرک تھے لیکن بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر انہوں نے اسلام قبول کیا تو پہلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو کیا ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب ان چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر معلوم ہو نہ ہوا سے خمسہ سے اس کا ادراک ہو سکے بڑی بدیہی طور پر معلوم ہو مطلب لوگ کھلے طور پر وہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی اور ہوا سے خمسہ یہ کیا ہیں آنکھ ہے ناکھ ہے کان ہے ہاتھ ہے یہ چیزیں کہ ہوا سے خمسہ میں داخل ہیں ہوا سے خمسہ سے بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا یعنی آدمی آنکھ سے دیکھ کے معلوم نہیں کر سکتا سن کے معلوم نہیں کر سکتا اور ناکھ سے سن کے معلوم نہیں کر سکتا زبان سے چک کے معلوم نہیں کر سکتا اور ہاتھ سے چھوکے معلوم نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں غیب میں داخل ہیں تو حق تعالیٰ جللہ شانہوں نے پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں اب ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کی لغوی تعریف یہ ہے کہ کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے یقینی طور پہ مان لینا اس کو ایمان کہتے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں اسطلاح شرعہ میں ایمان کہتے ہیں خبر رسول کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بغیر مشاہدے کے دیکھے بغیر دیکھے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے یقینی طور پہ مان لینا اس کا نام ہے ایمان اس کا نام ہے ایمان ہم نے جنت کو دیکھا نہیں جہنم کو دیکھا نہیں پلسیرات کو دیکھا نہیں فرشتوں کو دیکھا نہیں اور بہت دی چیزیں ہیں ہم نے کسی چیز کو دیکھا نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت بھی برحق ہے جہنم بھی برحق ہے پلسیرات بھی برحق ہے جزا و سزا بھی برحق ہے میدان محشر بھی برحق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ کر کے ہم کیا ایمان لائے ہم کیا ہے ایمان لائے اس کو کہتے ہیں ایمان بلغیر بغیر دیکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کر لینا اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب تو فرمایا گیا اللذین یؤمنون بالغیب کہ جو مومنین و متقین جو بندے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وَيُقِيمُونَ السَّلَا اور نماز کو قائم کرتے ہیں یہاں پہ حق تعالی اللہ شانہوں نے يُقِيمُونَ السَّلَا فرمایا يُسَلُونَ نہیں فرمایا دونوں میں فرق ہے اقامتِ سلا کہتے ہیں نماز کو ہر جہد سے ہر حیثیت سے درست کر کے پڑھنا اور نماز کے جو فرائض واجبات سنن اور مستحبات ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا اس کو اقامتِ سلا کہتے ہیں خالی نماز پڑھنا الگ ہے اقامتِ سلا الگ ہے مومن بندے کیا ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَا نماز کو قائم کرتے ہیں نماز میں ٹھہرے تو بھی صحیح ٹھہرنا اور رکو کرے تو صحیح طریقے سے رکو کرنا جس طریقے سے اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا ہے سجدہ کرے تو اس انداز سے سجدہ کرنا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے اور جب نماز میں قرار کریں پوری تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ اور نماز پڑھیں تو پورے قضو اور قشو اور دیہان کے ساتھ کیا ہے نماز پڑھن؟ یہ ہے اقامت سلا تو مومن بندے یہ ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرش کرتے ہیں اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے یہ مال ہمارا نہیں ہے بطور امانت اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں جب یہ مال اللہ کا ہے اللہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرش کرنا یہ مومنین کی صفحات بیان فرمائی گئی ہیں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات پیش آتی ہے جب اللہ کے راستے میں خرش کرنے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں بھائی میرے پاس ایک ہزار روپی ہے اور میں سو روپی اللہ کے راستے میں دوں گا تو اس کے نتیجے میں میرے کیا ہے سو روپی کم ہو جائیں گے ارے اللہ کے بندوں اللہ کے راستے میں انفاق کرنے سے خرش کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے کیسے بڑھتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں انشاءت فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک معمولی خجور سرقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خجور کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں لینے کے بعد اس کو بڑھا کرتے ہیں کس طرح بڑھا کرتے ہیں جس طرح اونٹنی کے بچوں کی پرورش کرتے 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 لوگ اس کو بڑھا کرتے ہیں حق تعالیٰ جللہ شانہو بھی اس معمولی خجور کو لے کے اتنا بڑھا کرتے ہیں کہ اہت پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی سارے لوگ میدانِ محشر میں جمع ہوں گے حق تعالیٰ جللہ شانہو اس بندے کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے دیکھ تو فلان دن ایک معمولی خجور اللہ کے راستے میں دیا تھا میں نے اس خجور کو اپنے ہاتھ میں لیا لینے کے بعد اس کو اتنا بڑھا کیا اتنا بڑھا کیا یہ سام میں جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں سواب کا پہاڑ ہے آ جا اور آ کے سواب کا پہاڑ لے کے چلے جا تو متقین کی یہ صفت بیان فرمائی گئی ہے جو ایمان لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر وَيُقِيمُونَ السَّلَا اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو جیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں یہاں پہ خرچ میں ساری چیزیں داخل ہیں صدقاتِ واجبہ صدقاتِ نافلہ فَزَقَاط وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہیں داخل ہیں تو ہم نے جو دون کو دیا ہے جب زکاة دینے کا معامل آتا ہے تو بڑے احتمام کے ساتھ زکاة نکالتے ہیں زکاة کو ٹکس نہیں سمجھتے جزیاں نہیں سمجھتے بڑے احتمام سے ادا کرتے ہیں اور صدقاتِ واجبہ بھی بڑے احتمام سے ادا کرتے ہیں اور نفل جو ان کے اوپر واجب نہیں ہے اپنی طرف سے لوگوں کو دیتے ہیں کوئی غریب آیا کوئی مہتاج آیا تو اپنے جیب سے نکال کے سورو پہ دیتے ہیں تو یہ کیا ہے مومنین و متقین کی یہ صفات ہیں یہ صفات اختیار کرنا چاہیے پہلی آیت میں وہ مشرقین تھے جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسلام قبول کیے ان لوگوں کا تذکرہ ہے اب یہاں آگے جو آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اہلِ کتاب تھے یہود و نصارہ تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا دین کو قبول کیا ان لوگوں کا اس آیت میں تذکرہ ہے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا کیا نازل کیا گیا آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے آپ سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئیں تورات انجیل زبور تو یہ بندے کیا ہیں ایمان لائے جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی کیا کیا ہیں ایمان لائے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں حرطال جلل شانہو نے یہاں دو چیزیں بیان فرمائی پہلی چیز تو یہ بیان فرمائی کہ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں تو بہت سی آیتوں میں حرطال جلل شانہو نے مِنْ قَبْلِكَ کا تذکرہ فرمایا مِنْ قَبْلِكَ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا قرآن نازل ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حرطال جلل شانہو فرماتے کہ مِنْ بَعْدِكَ آپ کے بعد بھی کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے اس پر ایمان لانا ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن حق تعالی جلل شانہو نے روک لگا دی نبوت کا سلسلہ ختم قیامت تو کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے ساری کتابیں منسوخ ہو گئے ہیں قرآن کے آنے کے بعد قرآن پر ایمان لانا ہے ہاں اتنا ضرور ہے ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو سابق میں نازل ہوئیں تورات انجیل زبور اس لحاظ سے ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہیں اللہ نے ان پر نازل انبیاء پر نازل فرمایا لیکن آج کل ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے تبدیل ہو چکی ہے لیکن منزل من اللہ ہونے کے ہم بھی قائل ہیں ہم بھی کیا ہیں قائل ہیں لیکن حق تعالی جلل شانہو نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا آپ کیا ہے نازل ہونے والی ہے یہ کوئی نیا نبی آنے والا ہے یہ کیا ہے ختم نبوت یعنی اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا یہاں پہ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ویسے قرآن مجید میں حق تعالی جلل شانہو نے ختم نبوت کے سلسلے میں بہت سی آیتیں بیان فرمائی ہیں اگر قرآن مجید میں وہ آیتیں اگر بیان بھی نہ فرماتے ہیں صرف یہ ایک آیت رہ جاتی یہ آیت بھی کافی تھی یہ آیت بھی کیا تھی کافی تھی تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی لوگ کیا ہے ایمان لائے اور یہ آخرت کے دن پر کیا ہے یقین رکھتے ہیں ایسا یقین رکھتے ہیں جس طرح وہ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کے یقین رکھتے ہیں آدمی جب کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ یہ چیز ہے تو یہ لوگ بھی آخرت کے بارے میں اتنا یقین رکھتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کے ذہن میں اور ان کے دل کو ایسے بنایا تھا آخرت کے تعلق سے اور یہ بات سمجھائی تھی کہ جنت برحق ہے جہنم برحق ہے پلسرات برحق ہے جلا و سزا برحق ہے میدان محشر برحق ہے اتنا سنے اتنا سنے کہ ان کو یقین ہو گیا گویا وہ اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں وَبِالْآقِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور یہ لوگ آخرت کے دن پر کیا ہے یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ النُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں پانچ صفات بیان فرمائی گئی نا پہلی کیا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ایمان بِالْغَيْبِ دوسرا ہے اقامتِ السَّلَا اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں خرش کرتے ہیں یہ تین ہو گئی چوتی کیا ہے جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا ہے قرآن اس پر بھی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلی جو کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں چار ہو گئے وَبِالْآقِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ این آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں ایسا یقین رکھتے ہیں جیسا ہم کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یقین رکھتے ہیں یہ لوگ بھی اس طریقے سے یقین رکھتے ہیں اس کے بعد حرق تعالیٰ جللہ شانہوں نے فرمایا اولائکا علاہ دم من ربهم یہی لوگ ہیں اپنے بروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں ان کو ہدایت ملی ہوئی ہے سیدھے راستے کو یہ لوگ اقتیار کیے ہوئے ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں اب آگے کی جو آیت ہے اس آیت میں حرق تعالیٰ جللہ شانہوں نے ان کافرین کا تذکرہ فرمایا جو اپنی عنات زد اور ہردھرمی کی وجہ سے وہ کیا ہے اسلام قبول نہیں کیے واضح دلائل ان کے سامنے آئے قرآن مجید نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سناتے تھے اور بار بار لوگوں سے کہتے تھے کہ منزل من اللہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ہردھرمی کی بنا پہ برز کی بنا پہ سرکشی کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کیے ایمان میں داقل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں فرما رہے ہیں اے نبی جو لوگ کفر کو اختیار کی ہوئے ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں وہ اسلام میں داقل ہونے والے نہیں ہیں اتت زدی ہیں ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے ابو جہل ابو لاہب اور بہن سے حضرات تھے کہ اللہ کے نبی کی عداوت اور دشمنی میں اس قدر آگے پڑ گئے واضح دلائل سام میں آئے قرآن کا حق ہونا ان کو معلوم ہوا لیکن ہردھرمی کی وجہ سے وہ کیا ہے اسلام میں داقل نہیں ہوئے دیکھو ایک آدمی وہ ہے جو کیا ہے جس کو کوئی علم نہیں ہے علم تو ہے لیکن آدھا علم ہے یا نہیں تو اس کو غلط فہمی ہوئی ہے تو اس کو ہم راہِ راست پہ لاسکتے اس کو راہِ راست پہ لاسکتے سمجھا کہ بھائی حقیقت ایسی نہیں ہے تو جو سمجھ رہا ہے جو تو سمجھ رہا ہے حقیقت ایسی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ زدی ہوتے ہیں سب کچھ جانتے ہردھرمی رہتی ان کے اندر بغاوت رہتی جانتے ہیں مہنتیں کس کی ہیں خربانیاں کس کی ہیں واضح دلائل ان کے سام میں ہوتی ہیں لیکن ہردھرمی کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے تو بے شک جو لوگ کفر کوئی اقتیار کیے تو ان کو دارانا یا نہیں دارانا دونوں کیا برابر ہیں کہ یہ لوگ کیا ایمان لانے والے نہیں ہیں یہاں پہ ہر تعالی جللہ شانہوں نے انزار 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 مطلب یہ ہے دارانا یہ باب افعال سے ہے ایسا دارانا انزار کہتے ہیں ایسا دارانا کہ جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں خوف پیدا ہو لیکن مفسرین نے بیان فرمایا کہ مطلخ ڈرانے کو انزار نہیں کہتے بلکہ انزار اس کو کہتے ہیں کہ شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرائی جائے شفقت بھی ہونا اس کے اندر اور محبت بھی ہونا اور رحمت کے ساتھ اس کو ڈرائی جائے جیسے باب اپنے بچے کو آگ سے ڈراتا ہے بچوں سے ڈراتا ہے سام سے ڈراتا ہے بیٹا اس کے قریب مت جا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا چونکہ اس کے اندر شفقت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے محبت کے بنا پہ باب اپنے بچے کو آگ سے رکھتا ہے بچوں سے رکھتا ہے سام سے رکھتا ہے اسی طرح حضراتِ انبیاءِ کرام علیہ السلام اپنے قوم کو جو سمجھاتے تھے ڈراتے تھے اس کے اندر محبت کا انصر غالب ہوتا تھا محبت کا انصر غالب ہوتا تھا کہ میری قوم راہِ راست پہ آجائے ایمان قبول کر لے اسلام قبول کر لے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق کو زندگی کو گزارنے لگ جائے تو ان کا ڈرانا ایسا تھا کہ اس کے اندر محبت کا انصر غالب ہوتا تھا اسے کہتے ہیں انذار تو اللہ کے نبی ایک ایک آدمی کے پاس گئے مننس سمجھت کیے بھائی ایمان میں آجا اسلام کو قبول کر لے بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار اور شوقت کے ساتھ لیکن بہت سے کافرے سے تھے جو سردل تھے عنات اور ہردرمی کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور عنات ہردرمی کا کوئی علاج نہیں ہے آگے کی آیت محق تعالیٰ جللہ شانہوں نے فرمایا ختم اللہ وعلا خلوبہم وعلا سمعہم وعلا ارصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ان کے قلوب پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی باٹل پر مہر لگاتے نا کوئی سی بھی باٹل پر کئی کو لگا دے باہر کی چیز اندر نہیں آنا باٹل میں بلکہ کیا کرتے مہر لگا دے تو یہاں حق تعالیٰ جللہ شانہوں نے یہ قلوب پر مہر لگا دی اب یہ لوگ کیا ہے دائرہ اسلام میں آنے والے نہیں ہیں بڑے زدی ہیں سرکشی اور بغاوت میں لوگ کیا ہے زندگی گزار رہے ہیں خلوب پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی حق بات کو سن رہے ہیں بار بار نبی سمجھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ حق راستے کوئی اختیار نہیں کر رہے ہیں حق تعالیٰ جللہ شانہوں ان کے کانوں پر کیا کر دی مہر لگا دی وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دی یا مہر کا دذکرہ نہیں کر رہے ہیں آنکھوں پر کیا بھر رہے ہیں پردہ ڈال دی خلوب پر مہر لگا دی کانوں پر مہر لگا دی لیکن آنکھوں پر پردہ ڈال دی اس کی وجہ کیا ہے مفسرین نے بیان فرمایا کہ دل میں جو خیالات جو جذبات جو آتے ہیں وہ کئی طرح سے آتے ہیں کئی جہز سے آتے ہیں کانوں کے راستے سے بھی آتے ہیں آنکھوں کے راستے سے بھی آتے ہیں یہ بہت سے طریقوں سے کیا ہے خیالات آدمی کے دل میں آتے ہیں اور اسی طرح کان ہے کوئی بات سن لیتا ہے آدمی تو سننے کے راستے سے وہ چیز کیا ہے آدمی کے قلب میں جاتی ہے کیا ہے پختہ ہو جاتی ہے تو ہر تارہ جلل شانہ انہوں نے خلوب پر بھی کیا ہے مہر لگا دی ان کے اور ان کے کانوں پر بھی کیا کر دی مہر لگا دی لیکن آنکھوں پر پردہ ڈال دیا آنکھوں پر کیا کر دیا پردہ ڈال دیا اس واسدے کہ آنکھ سے ہم سامنے کی چیز کو دیکھ سکتے پچھے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے پچھے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے ہر تارہ جلل شانہ انہیں پردہ ڈال دیا آپ سامنے رہے تیرے سامنے اتنی اہم آرازی شان کتاب تھی اس کی تلاوت کی جا رہی تھی اس کو بیان کیا جا رہا تھا کئی لوگ راہ راست پہ آ رہے تھے لیکن تیرا حال یہ تھا تو حد درمی میں بغض میں عناد میں تو انہیں اسلام قبول نہیں کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا ان کے سامنے اب وہ راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے تو درداب ہے تو بہرحال یہ سور بقرہ کی چند آیتیں تھیں جو اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات کی قدمت میں پیش کی گئی ہیں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی وَآخِرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ